السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے سید پروی جمنی الحمدللہ جس خبر کو سننے کے لئے اور جس گھڑی کا ہم بے سبری سے انتجار کر رہے تھے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ خوز خبری ہمیں سنائی اور آپ لوگوں نے نیوز بھی دیکھ لیا ہوں گے مگر ہوتا یہ تھا کہ کچھ پانچ دس دنوں کے اندر کچھ افہ آتی تھی اور پھر لوگ پھر مایوس ہو جائے کرتے تھے مگر الحمدللہ بھی یہ کنفرم میسیج ہمیں ملا ہے کہ مفتی سلمان اجہری صاحب کی الحمدللہ جمالت ہو گئی ہے یعنی جو گجرات کی طرف سے گجرات گورنمنٹ کی طرف سے جو ان پر پاسا ایکٹ لگایا گیا تھا وہ آج الحمدللہ خارج کر دیا گیا ہے اسے رت کر دیا گیا ہے ہٹا لیا گیا ہے اور الحمدللہ جمالت کے راستے آسان ہو گئے ہیں اور جہاں تک سننے میں آئے آپ کی جمالت بھی ہو گئی ہے مگر کچھ معمولی ڈوکیومنٹ کے کچھ قیاری کی وجہ سے یا تو سنیجر کے دن یا تو پھر سوموار کے دن الحمدللہ مفتی سلمان اجہری صاحب باہر ہوں گے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ اپنے گھروں کے اندر مٹھائیاں باتیے آپ لوگوں کا مو مٹھا کیجئے تو الحمدللہ مفتی سلمان اجہری صاحب جو دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ کتنی محنت کر رہے تھے دین کے لیے مگر کچھ برابلم کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے چھ سات مہینے سے جیل کے اندر بنتے ہیں مگر الحمدللہ آج جمعہ کے دین آپ پر سے پاسا ایک تکو ہٹا لیا گیا ہے اور آپ کی جمعنت بھی الحمدللہ جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے منظور ہو گئی ہے اور الحمدللہ کل یا سوموار کے دین کچھ قویری چھوٹی بڑی چھوٹی موٹی کچھ قویری ہے وہ شال ہو جائے گی تو انساءاللہ کل ہوگا تو کل یا تو پھر سوموار کے دین الحمدللہ مفتی سلمان اجری صاحب باہر ہوں گے مگر آپ لوگوں کو ایک نصیت ہے اس چیز کو یاد رکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کر جاتے ہیں جوش میں آ کر اور پھر بھگتنا لوگوں کو پڑھتا ہے تو آپ اس کا احتیاط کیجئے خوشی منائیے الحمدللہ اللہ کا لاکھ و سکریادہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں خوش قبری سنائی اور یہ دن ہمیں دکھایا مگر پھر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی بنا پر مفتی سلمان عجری صاحب کے کامکاج کے اندر کچھ رکاوٹے پیدا ہو نہ کوئی ایسے تماثے کرے نہ کوئی ایسے کام کرے سب اللہ کا شکر آدھا کرے اور دعا کرے کہ ان کے جیسے جتنے بھی علماء اکرام مفتیان اکرام کہ ہمارے نوجوان جو بنا کسی وجہ کے جیلوں کے اندر بند ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے چھٹنے کے اسباب پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کی ریایتہ فرمائے لوگ الحمدللہ دعایں تو کر رہے ہیں جو وکیل حجرات ہیں وہ محنت بھی کر رہے ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے اور پھر بات آتے آتے وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہمارا تو کام یہ ہے کہ جب ہم سارے لوگ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے الہرالمین جتنے بھی مفتی سلمان عجری صاحب کی طرح جہلوں کے اندر بند ہیں نوجوان جو ہے بلا کسی وجہ کے ان کو جہل کے اندر بند کر دیا اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لئے آسانی آتا فرمائیں اور جلد سے جلد ان تمام علماء اکرام کا ان تمام مفتیان اکرام کا اور ان تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد چھٹکا رہا آتا فرمائیں اللہ تعالیٰ کے بارگ میں دعا کریں ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طرح سے دین اسلام پر جلد لیکن ایک توفیق آتا فرمائیں اور پھر سے میں آپ لوگوں کو نصیت کروں گا مفتی سلمان عجری صاحب کو لے کر سوشیل میڈیا کے اوپر ایلٹ رہیے کوئی ایسی بات ہم سے نہ لکھ دی جائے یا ہم سے نہ کچھ ایسی بات بول دی جائے تاکہ ہماری وجہ سے مفتی سلمان عجری صاحب کو اور کچھ چیزیں بھوکت نہیں پڑے یا کچھ سوشیل میڈیا پر کوئی ایسا نہ ڈالے اسے آپ میرے سلاح مان کر جیان رکھئے اور سوشیل میڈیا کا اچھا اوپیو کیجئے اچھا استعمال کیجئے جو مفتیان اکرام چینل چلا رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھئے ان کی ویڈیوز کو سیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ